ریاست کے بات کرتے وہ مقدر ہلکا جو ہے وہ خلائی مخلوق ریاست بن چکی ہے یعنی مماثلت انہوں نے پاکستان کو ٹیک آور کر لیا ہے خدا کا خوف کرو بھائی آپ ملازم ہو آپ ادارہ بھی نہیں ہو ادارہ بھی نہیں ہے اور ملازم جو ہے وہ جو یعنی مالک ہے وہ اس پر حکمیت کر رہا ہے یہ بھی عجیب بات ہے اور وفاداری جب آئین کی ہے تابداری آئین کی ہے اور قانون کی ہے آرٹیکل پانچ میں اور وفاداری ریاست کی ہے عوام کی ہے یہ ہر ایک پر لازم اور واجب ہے چاہے وہ آدمی چیف ہے چاہے وہ چیف جسٹس پاکستان ہے چاہے وہ صدر پاکستان ہے چاہے پرائم منسٹر ہے چاہے کوئی بھی ہے اس پر واجب اور لازم ہے تو پھر آپ دیکھئے گا کہ آپ نے تو ٹرانسفارم کر کے رکھ دی ہے اس کی حیت بدل کے اور بگاڑ کے رکھ دی ہے کل کی ایک مزہ کا خیز پریس کانفرنس تھی جس میں ماشاءاللہ ایک اے ڈی جی جو ہے آئی ایس پی آر نے ایسا یہ حطہ کر کے دکھایا کہ ہم غلام ہیں اور یہی بات جو ہے بار بار عمران خان کہتا ہے کہ میں غلامی کی ان زنجیروں کو توڑ کے رکھوں گا اور اس ادارے کو جس کو عدلیہ کہتے ہیں جس کو جنیشری کہتے ہیں اس کو انہوں نے زنجیروں میں جکڑ کے رکھا ہوا ہے یہ ان چھے ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے اور اب سارے پاکستان کی عدالتوں نے ہائی کورٹوں نے سبھی نے سبھی نے کہہ دیا کہ ہم انڈر سٹریس ہیں انڈر پریشر ہیں ہمارے اوپر جو ہے فری انصاف ہم اس انداز سے نہیں کر پا رہے ہیں اور اس سے واضح ہو گیا اور یہ جو ہیرنگ ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو اثر من اللہ صاحب کی جو کومنٹس اور ابزرویشنز آتے ہیں انہوں نے کہا اس سے زیادہ یہ تو آپ نے یعنی آئین کی جو ہے ایبروگیشن کر کے رکھ دی ہے اس کے مترادف ہے کیونکہ آئین کے تین ستون ہے ایک ستون کو آپ نے پابزنجیر کر دیا ہوا ہے آپ ہم تو یہی کہتے تھے ہمارا موقف بالکل صحیح تھا ہم جیل میں بار بار جب کرتے تھے صبح سے شام تک جو ہے عمران خان کا ٹرائل چلتا تھا وہ صاف کہتا تھا کہ آپ ایسے کر رہے ہیں فیصلہ تو کہیں اور رسے جا کے انہوں نے ڈکٹیشن لینی ہے اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ڈکٹیشن جو ہے لے کر ان کو تینوں کیسز میں ایک ہی ہفتے میں سزا کر دی گئی تو یہ اس کے بعد بھی ان کو جیل میں رکھنا ایک دن بھی یہ پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کو للکارنے کے متعادف ہے